اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ پشتر شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جس سے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر مغویت زہرہ بچی کے میڈیکل کے حوالے سے جو وہاں پہ ایک رپورٹ پیش کی جانی تھی رپورٹ پیش کی گئی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سی صورتحال ہوئی اور وہ صورتحال یہ تھی اس کے اصل حقائق جو ہے وہ میں بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ وہاں پہ جو بھی وہ جو ڈاکٹر فاطمہ ہے انہوں نے جو سین کریٹ کیا وہاں پہ جو بھی انہوں نے بیان دیا اس کے اصل حقائق کیا ہے تو ناظرین جو ڈاکٹر فاطمہ ہے یہ تقریباً تین چار دن سے جو ہے وہ بہت ہی الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی الٹی سیدھی باتیں یہ کر رہی تھی کہ میدی بھائی کو جو ہے وہ میسیجز کیے جا رہے تھے ان کی ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے کہ جی آپ کی بیٹی کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا گیا زہیر کی طرف سے اس کو مطلب میں وہ ورڈس نہیں بولتی ہوں اور نہ میرے سے بول پا مطلب بولے جاتے ہیں کہ میں وہ اس چیز کو میں کیسے بیان کروں کہ اس کو فیزیکلی بہت زیادہ میسیجز کیا گیا ہے اور اس میں بقاعدہ وہ جو ڈاکٹر فاطمہ ہیں انہوں نے یہ بات بولی ان کو کہ جی میں خود آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں زہیر کو جو ہے نا پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گی یعنی کہ اس طرح کی باتیں پھر وہ بھاگ بھاگ کے جبران صاحب کے گھر جانا ادھر جانا میدی بھائی کے گھر جانا میدی بھائی کے گھر جب انہوں نے نہیں مطلب بلایا تو وہاں سے پھر وہ فارن جو ہیں وہ ادھر گئی ہیں زارہ کازمی کی نانی کا جو گھر ہے انہوں نے ادھر گئی ہیں تو وہ اس ساری بھی جو چیزوں کی فٹیجز ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں اور سکرین شوٹ جو ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں جو یہ ان کو کہتی رہی ہے تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ یہ جو ڈاکٹر فاطمہ ہے یہ خود جو ہیں وہ ایک بہت بڑی سائکو پیشنٹ ہے مجھے کہنا نہیں شاہیے لیکن آبیسلی حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے آنے شاہی ہیں پتہ چلنا شاہیے کہ اصل چیز کیا ہے یہ خود ان کی ذینی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بہت سارے معاملات ان کے ساتھ رہ چکے ہیں ہو چکے ہیں اور ان کو بھی میڈیکل کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو کہ ان کی بھی ٹریٹمنٹ ہو ان کے دماغ کی تھوڑی سی ٹریٹمنٹ ہو تو جو کہ مہکمہ سندھ جو ہیں صحت وہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ جس کو اپائنٹ کر رہے ہیں اتنی سنسٹیف کیس کے اندر زہرہ کازمی کے لیے آیا اس کی اپنی جو ذینی حالت ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں کہ ایک خود جو ذینی میمار ڈاکٹر ہے اس کو زہرہ کازمی کے لیے جب اپائنٹ کیا گیا ہے تو آپ سوچیں کہ جب وہاں پہ اتنی اتنی دیر کی ملاقات اس بچی کے ساتھ جب ہوتی ہوگی تو وہ اس بچی کے ساتھ کیا مطلب ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہوں گے زہرہ کازمی کے ساتھ کیا کچھ اس کو کہا جاتا ہوگا اور پھر مطلب ایک اور چیز جو انہوں نے بولی ہے کہ زہرہ کازمی کے باڈی کے اندر امریکہ سے ایک چپ لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے بچی جو ہے وہ اسی طرح سے موف کر رہی ہے اور وہ اسی طرح سے اس کو وہ باتیں کر رہی ہے مطلب وہ مجھے نہیں سمجھ آئی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ تھی یا ایکس رے مشین تھی کہ جو انہوں نے دیکھ لیا کہ زہرہ کازمی کے اندر سے امریکہ سے وہ چپ لگ کیا ہے یعنی کہ آپ یہ باتیں دیکھیں کہ کوئی نورمل بندہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا یہ جو بھی انہوں نے بیان دیا پھر جو ایک ویڈیو ہمارے دو تین چینلز پہ لگی ہے سوشل ویڈیا پہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے کہ ایک نورمل بندہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے اس طرح سے عدالت میں کھڑے ہو کے تو آپ جس طرح سے بات کریں کہ خود لگ رہا تھا کہ جیسے آپ پاگل ٹائپ کا جس طرح بندہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے آپ ریاکٹ کریں تو یہ جو ذمہ داری تھی یہ مہکمے سنجھ جو ہے صحت ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ پہلے یہ دیکھتے کہ آیا یہ جو ہے ڈاکٹر ہے وہ بچی کے لیے صحیح ہے یا اس کی اپنی منٹلی سیچویشن جو ہے وہ کس طرح کی ہے اس کی منٹلی حالت کیسی ہے تو بچوں کی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں چاہے وہ فیزیشن ہو یا سیکیٹریس ہو وہ الگ ہوتے ہیں سپیشل ہوتے ہیں تو وہ الگ سے ہی کوئی جو ڈاکٹر تھا وہ یا تھی وہ ان کو اسی طرح کا اس کے لیے پوائنٹ کرنا چاہیے تھا کہ جو بچی کی گرومنگ کرتے یا اس کی سیچویشن دیکھتے کہ وہ ابھی کن حالات میں ہے تو وہ وہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بچی کے ساتھ ایک طرف وہ کہہ رہی ہے کہ جی مہدی بھائی نے مجھے قتل کی دھمکیاں دی ہیں مجھے شیلہ رضا کی طرف سے قتل کی دھمکیاں دی ہیں ایک طرف آپ بھاگ بھاگ کے خود سے ان کے گھر بھی جا رہی ہیں تو پھر آپ جب دھمکیاں مل رہی تھی تو پھر آپ ان کے گھر میں کیا لینے جا رہی تھی پھر آپ جبران صاحب کے گھر میں کیوں جا رہی تھی آپ کو تو پھر گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا یا آپ کو کہی ریپورٹ کرنی چاہیے تھی کہ جی مجھے تو یہ دھمکیاں مل رہی ہیں ابھی آپ کو میں ایک اور بات تاہوں کہ یہ دوسری پارٹی ہے وہ صرف اس بات کے اوپر بہت زیادہ اچھلے گی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک دفعہ اچھلنے سے پہلے نا زہیر کے جو وہ وکیل ہیں ان سے ذرا وہ ریپورٹ لے لیجے گا جو جبران صاحب نے ان کو دی ہے تو شاید پھر آپ کو تھوڑی سمجھ آئے لیکن آپ نے ویوز لینا ہے آپ نے جھوڑ بولنا ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے تو وہ آپ کام کریں تو ناظرین مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی حقائق جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے کہ اس کی اصل چیز کیا ہے جب وہ عدالت کے سامنے جو چیزیں جبران صاحب نے پیش کی ہیں وہ سب آپ سب کے سامنے آئیں گے اور اب آخر میں میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتاؤں کہ سائمہ بھابی مہدی بھائی اور بچیاں جو ہیں وہ اپنی بہن سے ملنے چلی گئے مہدی بھائی جو ہیں وہ میرا خیال ہے شلٹر ہوم میں پہنچنے والے ہوں گے زہرہ کازمی سے ملاقات کے لیے تو جب وہ واپس آئیں گے خیر خرید سے ملاقات کر کے تو ہم اس کا بھی احوال آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کی ملاقات رہی زہرہ کازمی کیسی تھی کیا باتیں اس نے کی کیا کچھ کہا تو اس کا بھی سارا اس کی بھی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں اپنے بلوگ میں بتاؤں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ